ویلکم ٹو کیچن ویڈ سنہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے لازمان بیل آئیکن دبائیے تاں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ریشتی سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کیچن ویڈ سنہ آج ہم بہت مزیدار سا گاجر کا حلوہ بنا رہی ہیں جو کہ سردیوں میں بہت لائک کیا جاتا ہے ون اینڈ ہاف کیجی ہم نے گاجر لی ہیں گاجر بہت ہم نے فریش اور ریڈ ریڈ سے دیکھ کے لینی ہے یہ ہم نے گاجروں کو قدو کش کیا ہے قدو کش کر کے ہم نے انہیں دو سے تین پانی دھویا ہے کیونکہ حلوہ اکثر اوقات کالا ہو جاتا ہے بلیک کرر کا ہو جاتا ہے وہ کرر میں اچھا نہیں رہتا اس لیے انہیں پانی میں دھونا بہت ضروری ہے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور گاجر کے ہلوے کا قرر بھی بہت اچھا آئے گا اس کے پاس 1 کیجی ہم نے یہ دودھ لیا فریش یہ دودھ لیا ہم نے 40 گرام ہم نے ودام لیا ان کا ہم چھلکا اتار کے گوائل کر کے ان کا چھلکا اتار لیں گے 40 گرام ہم نے میوے لیا ہاف پیالی دیسی گی ہے ہمارے پاس ہاف پیالی ہم یہ ڈرائے دور ڈالیں گے اس میں ایک پیالی چینی اور ایک پیالی گھر کی فریش بھالائی گاجروں کو ہم نے ایک دیٹکے میں ڈال دی ہے اور نیچے اس کے آنج جلا دی ہے اور ایسے ہم اسے کور کر دیں گے بہت زیادہ تیز آنج ہم نے نہیں جلانی لائٹ سی آنج سے تھوڑے سی ہم زیادہ جلائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم اسے کور کریں گے سارے پلیٹ اوپر نہیں دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ گاجروں کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور گاجریں سوفٹ بھی ہو جائیں گی تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے ہم ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم چیک کرتے ہیں 10 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً 5 منٹ کے بعد ہم نے گاجروں کو اچھی طرح ہلا دیا تھا تاکہ وہ نیچے لگے نہیں پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے گاجروں کا اور گاجریں سوفٹ بھی ہو چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان میں 1 کےجی دودھ ڈال رہے ہیں دودھ ہم نے ڈال دیا اور اچھی طرح ہلا دیا ہے اب ہم ایک بوائل کا انتظار کرتے ہیں آنج ہم نے تیز کی ہوئی ہے کہ بوائل جلدی آ جائے دودھ کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے بوائل آ چکا ہے میڈیو مانچ ہم رکھیں گے نہ بہت آہستہ اور نہ بہت تیز میڈیو مانچ پہ ہم اسے ڈرائے کریں گے دودھ کو اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم ایسے چمچ ہلاتے رہیں گے چمچ اس کے اندر ہی ہم رکھیں گے اور اس کے اوپر پلیٹ بلکل بھی نہیں دے گے کور نہیں کریں گے میڈیو مانچ پہ ہم اس کا دودھ ڈرائے کرتے ہیں میڈیو مانچ پہ رکھے ہوئے ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے بیٹ میں سے ہم اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی یہ نہیں لگا یہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اس چیز کی کہ لگے نہیں اب ہم اس میں دودھ کے ڈرائے ہونے کے بعد یہ بالائی اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہس پہ ضرورت ہم اس میں چینی ڈالیں گے آپ چینی اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے جو گھیئے آپ کو ہم نے دکھایا اس میں سے ہم آدھا ڈالیں گے ابھی ایک دام سے سارا نہیں ڈالیں گے تیز آنچ کر کے اب ہم اسے بھونتے ہیں جو بلائی ہم نے ڈالی تھے بلکل ڈرائے ہو چکی ہے اب ہم اس میں یہ ڈرائے ملک ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں گے ساتھ ہی ہم یہ نٹس پہ ڈال دیتے ہیں میوہ اور بدان کچھ ہم گارنش کے لیے رکھ لیتے ہیں اور یہ باقی جو ہمارے پاس دیسی گیئی ہے کچھ ہم نے رکھ لیا تھا وہ بھی ہم نے ڈال دیا اور ہم اسے بھون لیتے ہیں اس سٹیج پہ بلکل بھی اسے ہلانا نہیں چھوڑیں گے ہم یہ دیکھیں بلکل بھی یہ ہم نے اسے نیچے نہیں لگنے دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل دیج کی نیچے سے ساف ہے یہ بلکل اب تیار ہونے والا ہے اس وجہ سے ہم نے ہلانا نہیں چھوڑنا گاجر کا ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی ایکسٹر ہو چکا ہے اس میں سے اس سٹیج پہ آپ میٹھا چیک کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا میٹھا آپ اس میں رکھ سکتے ہیں کم زیادہ آپ نے کرنا ہے تو آپ کر لیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں مزے دار سا گاجر کا ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی مزے کا بن ہے سادہ سے طریقے سے ہم نے بنایا ہے لیکن یہ بہت مزے دار ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا مہمانوں کو بھی کھلائیے گا انجوائے کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اپنا حیال رکھنا ہے آپ نے اللہ حافظ موسیقی موسیقی